یہ شبانہ ہے بہت کام کرتے ہیں بیچاری مگر گڑ کے نہیں دفتر کے پڑی لکھی سمجھدار ہیں خود کو بے وقوف نہیں مانتی اگر کوئی اور یقین دلائے تب بھی نہیں سیم انہیں بری میں ملا ہے یہ واحد بری کا سامان ہے جو انہوں نے آج تک قبول نہیں کیا یہ ہے مشہور ڈراما رائٹر دانش انہیں بللنگ کے پانچ مرد چار عورتیں تین بچے دو ماسیا اور ایک چوکیدار جانتے ہیں اسے کہتے ہیں ریل فین مگر سب سے زیادہ انہیں ان کی بیوی جانتی ہیں اوکی دانش میں چلتی ہوں مجھے آفیس کے لئے دیر ہو رہی ہے تمہارا ناشتہ میں نے بنا کر کچن میں رکھ دیا ہے صرف خود کے لئے چائے بنا لینا واہ بیوی ہو تو ایسی میں سے کیا بنایا ہے بریڈ کیا کیا ہوا یار شبانہ کچھ تو خیال کرو سائم آیا ہے سائم آیا ہے میرا باپ تو نہیں آیا کہ میں خیال کرو اور کونسا ایسا بڑا کام کر کے آیا ہے وہ کسی باتیں کر رہی ہو تم پورے چار سال بعد پڑھ کر لوٹا ہے وہ یہ بھی تو بولو کہ ہیدر آباد سے پڑھنے بھی گیا تو ہیدر آباد آہستہ بولو وہ یہاں میری محبت میں آیا ہے ہاں ہاں ورنہ تو اسے سکولر شپ مل جاتی یوں کیا کی میرے خیال سے تمہیں دیر ہو رہی ہے آفیس کے لئے تمہاری بھی تو آج میٹنگ ہے ارے میں تو اپنی مرضی کا مالک ہوں لوگ مجھ سے ملنے کا انتظار کرتے ہیں گر کے علاوہ باقی سب جگہوں پہ میری بہت عزت ہے اچھا اور آج تک تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی باہش ہے بانہ باہش یہ کمال ہے دانش کے پڑوسی بچپن میں ان کے ماں باپ نے ان کا نام جمال رکھ دیا تھا مگر ان کی حرکتیں اور ان کی شکل دیکھ کر لوگوں کی بیندھا فرمائش پر ان کا نام کمال رکھ دیا گیا ہوش سے زیادہ سیڑھیوں اور لفٹ میں پھائے جاتے ہیں اتنا تو اس بیلڈنگ میں پانی نہیں ملتا جتنا یہ ملتے ہیں آپ اوپر جا رہے ہیں نہیں مگر لفٹ تو اوپر جا رہی ہے وہ تو لفٹ اوپر جا رہی ہے میں تو صرف کڑا ہوں کمال ہے آپ کو کیسے پتا کیا کہ میرا نام کمال ہے نجومی ہوں بھائی یہ سائم ہے دانش کے بھائی اسے دانش سے بہت محبت ہے کیونکہ اسے اپنے خرچوں سے بھی محبت ہے بھائی ٹا ٹا مہا رہا ہے دس بج رہے ہیں کیا آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں ڈوکٹر نے مجھے پاری چیزیں اٹھانے سے منع کیا ہے کیا سچ میں بھائی بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو بھائی پتی جی بھی نام میں ہی رکھوں گا اجے دیوگن اچھا نام ہے نا بھائی بکواس بن کر